اسلام علیکم صدرِ اجلاس سے اپنا مقالعہ پیش کرنے کی ذات چاہوں گا جیسا کہ میرا عنوان آپ سن چکے ہیں تو میں سیدھے اپنے ٹاپک پہ آتا ہوں اور اس پہ بات کرتا ہوں معذور طلبہ اور ان کی تدریس آج کے وقت میں ایک بہت ہی ہم موضوع ہے معذور طلبہ سے مراد وہ ایسے طلبہ ہیں جن کو بولنے سننے پڑھنے لکھنے میں کسی ایک میں یا ایک سے زیادہ میں دشواری ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے طلبہ تعلیم میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے یہ دوسرے طلبہ کے مقابلے پیشے رہتے ہیں یا ان کی لیاقت کم ہوتی ہے مشال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تھامس ایڈیشن آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے جنہوں نے بلب کا انونشن کیا یہ کتنی امپورٹنٹ انونشن تھی وہ بھی بارہ سال کی عمر تک پڑھنے ہی سکتے تھے اور لکھنے میں انہیں ایک لمبے عرصے تک دشواری کا سامنا کرنا پڑا جو معذور ہو کر بھی اتنے آگے بڑھ چکے الورٹ آئینسٹین کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا انہوں نے بھی تین سال کی عمر تک یہ بول نہیں سکتے تھے اور ان کو میٹس کے سوالات کو سالف کرنے بہت پریشانی ہوتی تھی اور آگے چل کر انہیں پوری دنیا میں ایک بڑا میٹمیٹیشنز فیڈیشنز کے نام سے جانا گیا اسٹیفن ہاکنز جن کا انتقال مجھستہ شال ہوا یہ بھی اپنی پوری زندگی پیرلیسس میں رہے بول نہیں سکتے تھے لیکن سن سکتے تھے سمجھ سکتے تھے اسی طریقے سے والٹ ڈیزنی ونسٹرن شرچل ارونیمہ سنہا جو انڈیا کی ہیں ان کے دونوں پیر جو تھے آرٹیفیشیل پیر تھے اور انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو فتح کیا تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معذور لوگ کتنی اونچی کامیابی کو چھو سکتے ہیں ہمیں صرف ضرورت کیا ہے ان کی پڑھنے کی صلاحیتوں کو سمجھنا ہے یہ جو طالبی علم ہے ان کے پڑھنے کے طریقے سمجھنے کے طریقے دوسرے طالبی علم سے تھوڑے الگ ہوتے ہیں آئیے ہم ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں ان میں سے چار اقسام گلیا گیا ہے جیسے کی سمات سے مطلق معذور طلبہ جن کو سننے میں پریشانی ہوتی ہے بسارت سے مطلق معذور طلبہ جسمانی اعتبار سے معذور طلبہ اور جذباتی اعتبار سے معذور طلبہ سمات سے مطلق معذور طلبہ معمولی سے لے کر مکمل بہر پند تک ہو سکتی ہے یا یہ پیدائشی ہو سکتے ہیں یا درمیان میں کبھی ان کو یہ معذوریت ڈبلپ ہو سکتا ہے ان کی تدریس کے لیے ہم جادہ سے جادہ تصاویر فلیش کارڈز کا استعمال کریں باڈی لینگویز کا استعمال کریں سائن لینگویز جو کی ایک سٹینڈرڈ لینگویز ہے جو کی دیف لوگ استعمال کرتے ہیں سائن لینگویز ہمارے سارجہ کو بھی چاہیے کی یہ اس کے کچھ پہلوں کو سیکھیں اور اپنے کلاس میں استعمال کریں مختلف اشیا کا استعمال جیسے کی ڈائیگرام چارٹ موڈل کا استعمال کریں اور ایسے بچے ہونٹوں کے حرکات جس کو ہم لپس ریڈنگ بھی کہتے ہیں ہم بولتے وقت یہ ہم کیا بول رہے ہیں ایسے بچے بہت تیز ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو ایسے کوشش کریں کہ ایسے بچوں کو آپ پہلے اس طرف میں بڑھائیں تاکہ وہ آپ کو اچھے سے دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں بسارت سے متعلق معذور طلبہ کی تدریس کے لیے ہم مختلف اشیاء کے استعمال کر سکتے ہیں جسے وہ چھو سکیں محسوس کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ جبانی ہدایت کے احتمام کریں مبتوہ مواد کو سمجھ مواد کی شکل میں فراہم کریں یعنی جو ریٹن ٹیکسٹ ہیں ان کو ہم آڈیٹری آڈیو میں ان کو فراہم کریں ٹیپ ریکارڈرز ریڈیو ہیڈ فونز اور مختلف سافٹوئر کا استعمال کر کے ہم ان کو تدریس دے سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ تختے سیاہ پر سفید چوک کا استعمال کریں دوسرے رنگین چوک جو ہیں وہ اچھے سے دکھتے نہیں ہیں جن کا ویزن تھوڑا کمزور ہوتا ہے ہاں نا تو سفید چوک اور موٹے الفاظ میں لکھیں اور ہدایت جو ہے اس کو مختصر اور واضح طور پر دیں بہت زیادہ نہ بولیں آپ کی ہدایت بہت کلئر اور کرسپ ہونی چاہیے جسمانی اعتبار سے معذور طلبہ کے لیے اس بات کا یقینی بنائیں کہ کلاس روم کے سارے حصے ان تک قابل رسائی ہوں یعنی کہ وہ آپ کے کلاس روم میں ہر جگہ آسانی سے فر سکیں جا سکیں کسی بھی طرح کہ آپ سرگرمیاں کراتے ہیں اپنے کلاس میں ایکٹیویٹیز دیتے ہیں ٹاسک دیتے ہیں تو آسانی سے وہ کر سکیں ان کی ہر ممکن حوصلہ افضائی کریں ایسے بچے تھوڑے مایوس ہو جاتے ہیں کچھ کام وہ خود سے نہیں کر پاتے ہیں تو ان کی حوصلہ افضائی کریں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ فطری ہے جو نارمل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایسے سرگرمیوں کی شناست کریں جو ایسے طلبہ کو جیادہ سے جیادہ انوالو کر سکیں جذباتی اعتبار سے معذور طلبہ یہ ان میں کیا پریشانیت یہ اتمنان بخش باہمی تعلقات ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں یعنی دوسرے طلبہ سے استاد سے دوسرے لوگوں سے ان کا تعلقات ان کا ریلیشن اچھا نہیں بن پاتا ہے وہ اکثر عام حالات میں بھی ڈر خوف خوشی ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں تو ایسے طلبہ کے لیے کلاس روم میں کوشش کریں گی جیادہ سے جیادہ ان کو ذمہ داریاں دیں کسی چیز کا انچارج بنا دیں ان کو موقع دیں کہ اپنی سرگرمی یا کس طرح کام یا کس طرح کا ٹاسک وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو خود موقع دیں تاکہ وہ چنیں دوسرے طلبہ جسے وہ پسند کرتے ہیں ان کے ساتھ جیادہ سے جیادہ وقت دیں کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ ہی وہ کام کریں اور ایسے بچے کو ویسے بچوں کے ساتھ بیٹھانے سے روکیں جو کہ بہت جیادہ بات کرتے ہوں بہت ہی جیادہ ڈسٹریکٹ کرتے ہوں بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنا مقالعہ کرتا ہوں جی جذبات شکریہ